ہاشو فاؤنڈیشن کے طالب علمو کی جانب سے ڈی چوک سلام آباد میں احتجاج کیا گیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ جو بچے سکول نہیں جاتے ان کے لیے تعلیم کی رہے ہیں ہموار کی جائیں اور جو بچے سکول جا رہے ہیں ان کی تعلیم کو فروغ دیا جائے آج پوری دنیا ورلڈ انٹرنیشنل دے منا رہی ہے لٹریسی دے منا رہی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ خواندگی کو اور تعلیم کو عام کیا جائے تو آج ہمیں خوشی ہو رہی ہے ہم سب مل کے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور ہم یہ اہد کر رہے ہیں کہ تمام بچے سکول جائیں گے اور تمام بچوں کے ہاتھ میں بستہ ہوگا تمام بچوں کو تعلیم دی جائے گی اور ہم سب مل کر ملک میں تعلیم کو عام کریں گے ہاشو فاؤنڈیشن کی درس ہم نے آج رپریزنٹیشن دیئے نیفٹیک کا پروجیکٹ تھا جو آج سٹوڈنٹس آئے ہیں لٹریسی ریٹ پر ہم نے آج بات کی تھی کہ جو بچے سکول نہیں جاتے ہیں ان کے لیے تعلیم کی رہیں ہم بار کی جائیں اور جو سکول جا رہے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ مزید آگے بچوں کو پروموٹ کریں جو بچے نہیں جا پا رہے ہیں ان کے لیے نئے پروجیکٹس آتے ہیں حکومت کوشش کر رہی ہے پرائیوٹ آرگنائزیشن کر رہی ہے ہاشو فاؤنڈیشن نیفٹیک کسار آج اسی وجہ سے ہم لوگوں نے کیا تھا یہ ایک دس منٹ کی آدھے گھنٹے دس منٹ سے آدھے گھنٹے تک کی ایک واک تھی جس میں ہم نے اس بات کو اس پروپیگنڈے کو یا اس مسئلے کو اٹھایا تھا کہ جل سے جل یا کام جتنا ٹائم ہو سکے اس میں لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے پاکستان جو کہ ویسی کام ہے لٹریسی میں اس کو پروموٹ کیا جائے آج کا جو ہمارا کٹھے ہونے کا مقصد تھا یہی تھا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً ڈائیک روڑ بچے ایسے ہیں جو تعلیم جیسے بنیادی نعمت سے محروم ہیں تو ہم حکومت درخواست سے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ درخواست ہے ہماری کہ ان غریبوں کو جو ہے نا جتنے بھی جو ہے نا ان کو تعلیم کا حق دیا جائے جتنے بھی ان کو سہولیات نہیں محسر وہ سہولیات دی جائے جائے وہ انجی اوز دیں چاہے وہ جس طرح کے آجو فانڈیشن دے رہے ہیں پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ وہ تعلیم جیسے بنیادی نعمت سے نوازے بچوں کو ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ پاکستان میں جو ڈھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں ان کی تعلیم کو یقینی بنایا جائے کیمرامین کاسم کے ساتھ شہباز ہان ہم سب ٹی وی اسلام آباد موسیقی